نحمد ہو و نسلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الكریم الامین مکین الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صداق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ و اہل بیتیکہ یا سیدیا حبیب اللہ محزوز محترم سامین و ناظرین اور خباتین و حضرات اللہ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے نالان پاک کے تصدق سے ہم ایک بار پھر درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی نشست میں حاضر ہیں اور ہمارا سلسلہ وار جو موضوع چل رہا تھا وہ درود و سلام کی فضیلت کے باب میں ہیں آج ہم اللہ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے نالان پاک کے تصدق سے تین احادیث مبارکہ جو حضور علیہ السلام کے کبارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کے باب میں ہیں وہ انشاءاللہ ناظرین آپ کے گوشوزار کر رہے ہیں پہلی حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے روایت ہے انہ عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ کانت تخیط شیئن فی وقت سحر فضلت العبرات وطفی السراج فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداء البیت بدوئه صلی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم ووجدت العبرات فقالت ما ادوأ وجہك یا رسول اللہ قال ویل لمن لا یرانی یوم القیام قالت ومن لا یراک قال البخیل قالت ومن البخیل قال اللذی لا یسلی علیہ اذا سامع باسمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سہری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی تو سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا یعنی اندھیرہ ہو گیا تو اچانک حضور علیہ السلام نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے چہرہ انور کی روشنی اور ضیا سے سارا گھر روشن ہو گیا حتی کہ سوئی مل گئی اس پر ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے کہ سارا گھر جگ مگا اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلاقت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بخیل ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ بخیل کون ہے تو آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا معزز ناظرین اس حدیث پاک میں بہت سی حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کا بیان ہوا ہے جس میں سب سے بڑھ کر بات یہ کہ حضور علیہ السلام کے چہنہ انور جس ود دہا کے مکڑے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور کہا ود دہا چمکتے ہوئے روشن پیارے جو دہا کا وقت ہوتا ہے اس طرح کے چمکتے ہوئے تیرے مکڑے کی قسم تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گر گئی چراغ بج گیا اور اندیرہ چھا گیا حضور علیہ السلام کے اس مکڑے کی روشنی کا عالم یہ تھا جس کی قسم اللہ نے کھائی کہ جو ہی آقا علیہ السلام گر میں داخل ہوئے تو جتنا بھی اندیرہ تھا سارا کا سارا ختم ہو گیا اور جگ گر جگ مگا اٹھا اور اس روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوئی بھی تلاش کر لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا چہرہ ود دہا کا مکڑا اتنا روشن تھا کہ گر جگ مگا اٹھتا اور اس پر پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ بخیل کون ہے جب آقا نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاکت میں پڑ گیا جس نے قیامت کے دن مجھے نہ دیکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی اور بعضوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں بھی ہوگی اب وہ کتنا بدنصیب ہوگا جسے آقا علیہ السلام کی زیارت نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخیلی سے کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ وہ بخیل ہوگا جسے میری زیارت نہیں ہوگی تو سید آئیشہ صدیقہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود نہ پڑا اس کا معنی یہ ہوا کہ سب سے بڑی کائنات کی بخیلی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت سے محرومی ہے آقا علیہ السلام کے عدب سے محرومی ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ دیوانگی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ چاہت قلبی لگاؤ کے محرومی ہے اور آپ کی تعظیم کی محرومی ہے اور پھر یہ عدب یہ تعظیم یہ محبت اس وقت بڑے گی اور بڑ جاتی ہے جب حضور علیہ السلام کا نام سن کر حضور پر درود پاک پڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دلوں کو آقا علیہ السلام کی محبت حضور علیہ السلام کی چاہت حضور علیہ السلام کے قرب سے منور کرنا ہے اور اس عظیم بخیلی سے بچنا ہے تو پھر حضور علیہ السلام پر درود پاک کی کسرت کی جائے یقیناً جو درود پاک کی کسرت کرے گا اسے آقا علیہ السلام کے نام پر بھی پیار آئے گا اور بلا ساختہ حضور علیہ السلام کے پیارے نام نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی آنکھیں جک جائیں گی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زبان درود و سلام کے گجرے پیش کرے گی اور یہ بہت بڑی سخاوٹ ٹھہری ہے دوسری حدیث پاک ناظرین یہ حدیث پاک خیر و برکت کے لیے بیان کی جا رہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر باب مقصد کام جو بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور بغیر درود پاک سے شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے اور خیر سے کٹا ہوا ہے یعنی باب مقصد کام ہو بے مقصد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے باب مقصد کام ہو اور اس باب مقصد کام میں اگر اللہ کا ذکر شامل نہ ہو اور اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنا شامل نہ ہو تو وہ باب مقصد کام بھی بے مقصد ہو جاتا ہے یعنی بے مقصد سے مرادی ہے کہ وہ منزل مراد تک نہیں پہنچتا پہنچے بھی تو اس میں خیر نہیں ہوتی پہنچے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی زندگیوں کے آغاز میں اپنے ہر کام میں اپنی صبحوں میں اپنی شام میں اپنی دکانداری میں اپنے آفس میں اپنے گھر کے معاملات میں ہر زندگی کے کام میں اگر اللہ کے ذکر ذکر سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں تو اللہ کا ذکر ہو گیا تو اللہ کے ذکر سے یعنی بسم اللہ سے شروع کیا جائے اور ساتھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کیے جائیں اور اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت اور اتنی خیر ڈال دیتا ہے کہ وہ پھر وہ کام با مقصد با مراد ہو جاتا ہے وہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے اور اس میں خیر آتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات آ جاتی ہیں اور حضور علیہ السلام کی توجہات آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کام کو تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے اور خیروفیت اور برکت کے ساتھ پہنچا دیتا ہے لہذا ناظرین ہمیں اپنے کام حضور علیہ السلام پر درود و سلام پر سے اور اللہ کے ذکر سے شروع کرنے چاہیے تاکہ ہماری زندگی ساری کی ساری برکتوں سے بھر جائے تیسری حدیث پاک جو آج آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں یہ دکھوں اور زندگی کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجاد کے ذریعے پر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عصورت علیہ حاجت فَلْيُكْثِرْ مِنَ السَّلَاةِ عَلَيَّةِ فَإِنَّهَا تَخْشِفُ الْهُمُومَةِ وَالْغُمُومَةِ وَالْقُرُوبَةِ وَتُكْرِسُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْدِ الْحَوَائِجِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ مجھ پر درود پاک کی کسرت کرے کیونکہ درود پاک پریشانیوں دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں بر لاتا ہے یہاں ناظرین جو ایک توجہ طلب بات ہے وہ کسرت درود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کسرت سے درود پڑے فَلْيُقْسِرْ مِنَ السَّلَاةِ عَلَيَّ پس اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کسرت سے درود پڑے اب کسرت کا عدد کیا ہے معنی کیا ہے اس پر مفسرین اکرام اور آئیمہ اکرام نے اور علماء اکرام نے مختلف اقوال بیان کیے بعض نے کہا ہزار مرتبہ پڑھنا یہ کسرت سے ہے بعض نے کہا کہ تین سو تیرہ اصحابِ بدر کی نسبت سے کہا کہ یہ کسرت ہے بعض نے دو سو کا قول کیا ہے اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ اگر تین سو مرتبہ ہر شخص روزانہ درود پاک پڑھ لے تو اس کا تین سو مرتبہ کا درود پاک پڑھنا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ اسے کسرت میں شامل کر دیتا ہے یعنی تین تسبیعہ تین سو مرتبہ درود پاک پڑھنا جس پر بمشکل پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اگر پندرہ سے بیس منٹ حضور کی بارگاہ میں تین تسبیعہ یعنی تین سو مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو پھر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی کی تمام پریشانیاں تمام دکھ تمام مسیبتیں تمام علائم تمام کی تمام جو اس کے زندگی کی حاجتیں ہیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی حاجتیں پوری ہوں گی اور اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے یہ درود پاک کی حضمت ہے اب ناظرین مرضی ہے کہ جو چاہے اپنی پریشانیاں اس سے دور کر لے جو چاہے اپنی پریشانیاں دور نہ کرے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کی کسرت کریں اور کسرت سے مراز کم سے کم ہر روز تین سو مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کریں پھر اس سے ہمیں دنیا کی بھی آسانیاں ملیں گی دنیا کی بھی خیر ملے گی دنیا کی بھی ہر ایک نعمت ملے گی اور نہ صرف دنیا کی ملے گی دیگر احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق پھر قبر و حشر کی ساری نعمت اللہ پاک عطا فرمائے گا اور قبر و حشر کی ہر قسم کی مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قسرت درود و سلام کرنے والی زبان عطا فرمائے اور ہماری زبانوں پر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا اسے جاری فرمار دے اور حسان فرمار دے وما علینا اللہ البلاغ المبین